سر وہ سینٹ کا اجلاس تو انہوں نے کوشش اس لیے کی کہ آپ لوگ اس کے خلاف ووٹ کر دیں گے تو مسترد آ جائے گا وہ ووٹ مسترد ہو گیا تو حکومت اب مشترکہ اجلاس میں لے جائے گی ایک راستہ نکال لیا انہوں نے تو آپ کے خیال میں یہ درست راستہ ہے نہیں میری خیال سے پارلیمنٹ کو سوچ سمجھ سے کام کرنا چاہیے اور میری کوشش یہی رہی کہ کمیٹی بھی سوچ سمجھ سے کام کرے اور اگر ان کی حکومت کی تجاویز مانی گئیں اور ان میں میریٹ کی تھی یہ مانی گئیں اور اسی طریقے سے محترم علی محمد خان صاحب نے بڑا تعاون کیا اور انہوں نے جو ہمارے اعتراضات تھے ان کو بھی ایکسپ کیا اور ایک اتفاق کے رائے ہو گیا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کا آپ حل نہ لاتے سر اگر اتفاق کے رائے ہو گیا تھا تاج حیدر صاحب تو پھر آزم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا یہ کیوں کہا اس دن آکے اگر اتفاق کے رائے تھا تو حکومت کو تو اس دن شاہباشی دینی چاہیی تھی دیکھیں میرے خیال سے جو بات شروع کی وہ آزم سواتی صاحب نے نہیں کی بلکہ ایڈوائزر جو تھے ہمارے جوارمنٹ کے انہوں نے وہ بحث شروع کر دی کہ نہیں میں الیکشن کمیشن کی باتوں کا جواب دوں گا تو وہ ڈھگڑا ایک شروع ہو گیا اچھا بار بار میں ان کی توجہ دلاتا رہا آخر کو میں نے رولنگ دی کہ جناب دس منٹ میں کے بعد ہم اس بل کو لے لیں گے دس منٹ آپ اور بول لیں اس وقت آزم سواتی صاحب شروع ہو اچھا بیٹھتے ہی وہ جو ایکسوا میمبر کی بات تھی اس پر میں نے رولنگ دے دی کہ جناب ہر چند کے ان کا تقرر غلط کیا گیا تھا لیکن تیئر میں سینٹ نہیں کیا تھا اور میں غلط روایت تائم نہیں کرنا چاہتا لہٰذا میں انہیں ایکسپٹ کر رہا ہوں یعنی شروع کے پانچ منٹ کے اندر یہ رولنگ میری آگئی تھی کہ میں انہیں ایکسپٹ کر رہا ہوں صرف اسو یہ کہ ایک غلط روایت قائم ہوگی اگر میں چیئر میں سینٹ کے ایک کام آپ کو اس طریقے سے ڈیفائی کر رہا اور پھر یہ امید کی تھی کہ اس کو بعد میں ٹھیک کر لیا جائے گا اب بل کی اوپر بات کریں بل کی اوپر بات کرنے نہیں لی اچھا اب یہاں جو بنیادی نکتہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ یہ دونوں چیزیں حکومت مشترکہ اجلاس میں لے جاتی ہے تو پھر آپ کا ردعمل کیا ہوگا جو چاہے کریں ایک بے حقوقی ہے اس کو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان بے حقوقیوں کا سسلسل ہوگا مطلب پہلی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو اس وقت شریعت ایکار ہے اس کے اندر کیا خرا دیئے یعنی دوہزار اکھارہ کے اندر جو رگن ہوئی آٹھ نے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی اس کے ٹرمز اور پریسنس تک آپ نے تے نہیں دیئے اس میں جی سیچویشن ہے کہ جو اٹھتر ہزار چیار سو اکھتر ویب ایلکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پاہنگ پورٹی فائیو ڈالے ہیں پاہن نے پورا ایک فورنسک پروے کرتے اس میں صرف ایک سوٹھائیس فاوم ایسے ہیں جس میں پولنگ ایجنٹوں کے صدقات ہیں امیدوار کے نام کے ساتھ یعنی جو قابل اعتبار ہیں اور جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو جس طریقے سے دھکے دے کے نکالا گیا اور ان کی جہر حاضری کے اندر گنتی ہوئی خلاص خانون وہ اس کے اندر تکوم تھا اب جو زندگی انتخابات ہوئے یا اب کینٹوننگ بورٹ کے جن انتخابات ہوئے اس کے اندر کاؤنٹنگ کے مرحلے میں کوئی بھی کمپلینٹ نہیں ریسی ہوئی اور سب مطمئن تھے آپ کو یاد ہوگا آپ کا خود میڈیا سے تعلق ہے کہ آپ کی جو میڈیا ٹیمیں تھیں انہیں کاؤنٹنگ کے مرحلے کے اندر پولنگ اسٹیشنوں میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور اوبزرورز کو داخل نہیں ہونے دیا گیا پھر یہ تمام چیزیں جیتی اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تھی اگر آپ اس چیز کو نکال دیں تو پھر اس کے اندر کوئی ایسی شکایت نہیں آتی اور اگر آتی بھی یہ شکایت تو قانون کے تحت اس کو ٹیک کیا جا سکتا ہے اس کی ایک اپیل ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کبھی کوئی شکایت نہیں آئے گی آئیں گی شکایت لیکن شکایت سننے کا بھی ایک طریقہ اور قانون کے اندر دیا گیا ہے جس کو کہ اب ہم نے بہتر بنایا ہے ان دلوں کے اندر موسیقا